ایک واپس سے آپ سبی کا بہت وشواغت کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے ایک نہیں بلکہ پانچ راجیوں کے چنانوی وشلیشن کے بارے میں جیہاں دوستو کافی بڑا سروی رہے گا اور آپ کو دکھائیں گے پبلک اوپینین پول دو ہتزار بائیس سے پہلے ہونے والے سبی اسیمبلی الیکشن کا سروی کون جیتے گا کس فارڈی کو کتنی سیٹیں آ سکتی ہیں ان پانچ راجیوں کا سب سے بڑا اوپینین پول آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملنے والا ہے جس میں ہم بات کریں گے بیہار پشم بنگال اشم گجرات یوپی اس سے پہلے کہ اگر آکڑے آپ کو دکھائیں ویدہر سوچناب 2019 سے لے کر 2020 تک کے آکڑے جن میں مدر پردیش 36 سگر راجستان مہاراشتہ اور یہاں پر اگر بات کریں جھارکڑ اور ڈلی ان راجیوں میں بی جی پی کو نقشان ہوا ہے اور بی جی پی ان راجیوں میں سرکار بنانے میں اسمرس رہی ہے تو ہم نہیں کہتا ہے پبلک سروی اوپینین پول اس ور ہم بات کریں گے ان پانچ راجیوں کا آپ کو پبلک اوپینین پول سروی دکھائیں گے کتنی سیٹیں کس پارٹی کو جا سکتی ہیں اور کتنا نقشن کس پارٹی کو ہو رہا ہے اور کونسی وہ پارٹی ہے جو ان راجیوں میں سرکار بنائے گی اور راجی سوا میں بھی کافی مجبوط ہو جائے گی دیکھئے ویدہان سوا چناب میں اگر ہم نے آکڑے آپ کو دکھائیں اس کے بعد بی جی پی کو جم کا نقشان ہو رہا ہے اور بی جی پی جو ہے راجیوں میں سمٹی جا رہی ہے سکرتی جا رہی ہے اور یہی بڑی وجہ ہے کہیں کہیں پڑھن منتری موڈی جی امیت سا کو چنتا میں ڈالے ہوئی ہے آخر آنے والے چناب بیہار پشم منگال اصم گجرات یو پی میں کیسے سرکار میں بافتی کریں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اگر آنکڑے دکھائیں تو اکتر سے چھتیس سویزدی پر اب بی جی پی سرکار آ چکی ہے اور لکھ سوا میں تو بی جی پی کی لہر چلی لیکن بی جی پی کہیں نہ کہیں اب اپنی جو ہے ساگ بچانے میں لگی ہوئی ہے تو سف سے پہلے بات کہتے ہیں بیہار بی جی پی چناب دو ہتزار بیس کے لیے کہوں کہ سف سے پہلے بیہار میں ہی ہونے والے چناب ہیں لیکن اگر آج چناب ہوتے ہیں بیہار کے اندر تو کتنی سیٹے کس پارٹی کو آ سکتی ہے کیا نتیس کمار اگبافت سے بافتی کر پائیں گے یا پھر کچھ الگ ہونے والا ہے جو خبریں یہاں پر چل رہی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں تو اس وار جو ہے کانگریس آر جنڈی کا گڑوندن ایک مجبوط ہو سکتا ہے اور کئی نہ کئی کانگریس اس وار جیادہ سیٹوں پر چناب لڑ سکتی ہے جس ورکار سے کانگریس کو فائدہ ہوگا ہے اس کو لے کر بھی یہاں پر کانگریس زیادہ سیٹوں پر چناب لڑ سکتی ہے اس کے علاوہ بڑی خبر یہاں پر بی جی پی کو لے کر آ رہی ہے کہ بی جی پی پچاس پچاس کے فارمیلے پر یہاں پر چناب لڑ سکتی ہے تو کیا بیہار کے اندر صرف سے بڑا مددہ ہو سکتا ہے دو ہزار بھی اس چناب کے لیے اس پر اپنی رائے رکھ سکتے ہیں لیکن جو خبر ہے اس پر کی بیروزگاری اور مہنگائی یہ کچھ بڑے مددے بیہار بیدھان سبح چناب کے لیے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بیہار کے لیے اگر بات کی تو 122 سیٹوں پر پور بہومت کی سرکار بن جاتی ہے اور کیا گڑ بندن ہوتا ہے تو گڑ بندن کس کے ساتھ کیا آر جی ڈی کانگریس کا گڑ بندن ہوتا ہے تو کتنی سیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے کیا اس دل کو جو ہے سرکار بنانے کا اکڑا مل جائے گا یا پھر بی جی پی جی ڈیو جو ہے یہ لجی پی جو ہے وہ یہاں پر چنابی گڑ بندن میں رہو گی تو ہوگی تو ہوگی کتنی سیٹوں پر وہ آ سکتی ہے کیا کہتا ہے 2015 کا شمی کرن بھی دکھاتے ہیں آپ کو جی ڈیو جو ہے اکتر سیٹ تو آر جی ڈی سف سے بڑی پارٹی بنی کانگریس 27 تو بی جی پی 53 سیٹوں پر سمٹی لیکن 2020 میں آخرے کچھ بھی بن سکتے ہیں کیونکہ گڑ بندن ہی تیہ کرے گا دیہار میں کس کی بنے گی سرکار فلحال جو چنابی سروے ہے جو پبلک اوپینین پول ہے اس کے آخرے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے آر جی ڈی جو ہے سب سے بڑی پارٹی بن رہی ہے یہ آخرے کہتے ہیں 90 سیٹیں آر جی ڈی کے پکش میں جا سکتے ہیں تو بی جی پی جو ہے 50 سیٹوں پر سمٹ سکتی ہے یہاں پر جی ڈیو کی بات کے تو 60 سیٹ اور کانگریس 30 سیٹوں پر سمٹ سکتی ہے یعنی گڑ بندن سے ہی بننے والی ہے سرکار بیہار ویدھانسفہ چناب 2020 کے لیے بیہار ویدھانسفہ چناب کے بعد ہونے والے چناب یعنی پشم بنگال کا چنابی وشلیشن اوپینین پول کیا کہتا ہے اس پر بھی آپ کو ایک نظر دکھاتے ہیں بنگال کا سیاسی رنڈ کیا کہتا ہے بنگال کے اندر جس ورکار کا ماحول بنا سی اے این ارسی کو لے کر اور ابھی حالی میں جو پشم بنگال میں پردان منتری موڈی جی امس سا کی ریلی ہوئی ہے اس کے بعد کیا سمی کرن تیار ہو رہے ہیں جہاں دوستو آپ کی جانگاری کے لیے بیہار دی کہ پشم بنگال میں ممتاب انرجی کو بڑا نفشان ہو سکتا ہے کیونکہ آنے والے چناب میں کانگریس اور عزر الدین اوپیشی کی پارٹی بھی چنابی میدان میں ہوگی اور یہ کئی ناکہی ممتاب انرجی کا کھیل بگار سکتے ہیں یہ سروے کرتا انمان کرتا یہاں پر آکڑے دکھائی رہے ہیں 294 سیٹوں پر 148 سیٹوں پر پون بہمت کی سرکار پشم منگال کے اندر بن سکتی ہے فیلحال جو آخر پشم منگال کے لیے نکل کر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں پشم منگال میں ٹی ایم سی جو ہے سب سے وڑی پارٹی 140 سیٹیں یہاں پر آ سکتی ہیں بی جی پی کو 110 سیٹیں تو کانگریس کو 15 اور انہ کے کھاتے میں 23 سیٹ یعنی عزر الدین اوپیشی کئی پارٹیوں کا کھیل بگار سکتے ہیں تو اس بار پشم منگال میں کس کی سرکار کیا گڑھوندر سے بننے زارے ہیں پشم منگال میں سرکار اپنی ڈائیک کمرو باکس میں رکھ سکتے ہیں پشم منگال کے بعد اب بات کرتے ہیں اسم کیلئے اگر آج شناب ہوتے ہیں اسم کیلئے تو پبلک اوپنین پول کیا کہتا ہے 126 سیٹیں یہاں سے آتی ہیں اور 64 سیٹوں پر پور بہمت کی سرکار بن جاتی ہے سرسے وڑا چہرہ بی جی پی کے طرف سے ہی نکل کر آرہا ہے اور 31% لوگ مانتے ہیں کہ سرون اندر سونے وال ایک وافر سے مکھ منتری بن سکتے ہیں اس کے علاوہ کانگریس کانڈیڈیٹ کو 17 تو یہاں پر اے آئی یو ڈی ایپ کے لیے 8 اور یہاں پر اندل کے لیے 12% لوگ مانتے ہیں کہ اندل سے مکھ منتری بن سکتا ہے لیکن بتا دیں کہ سوار جو ہے کیا گڑ بندن سے ہی بی جی پی ایک وافر سرکار بنائی پائے گی کیونکہ یہاں پر اگر بات کے تو بی جی پی 88 سیٹوں کے ساتھ گڑ بندن میں ہے جس میں یہاں پر اگر بات کے تو تین بڑے دل بی جی پی کے ساتھ ہیں تو یو بی کے ساتھ دو اور ان کے ساتھ کتنی سیٹیں جا سکتی ہیں بتا دیں کہ بھارتی جندہ پارٹی 60 سیٹیں تو یہاں پر کانگریس 26 تو یہاں پر آل انڈیان ڈیموکریٹس فرنٹ جو ہے 13 اور یہاں پر اسم گھر پرشت جو ہے 14 بھوڑو لینڈ پیپلز فرنٹ جو ہے 12 سیٹیں یہاں پر حاصل کی تھی لیکن 2000 جو ہے 21 کے اندر کیا آکڑے بن سکتے ہیں اسم بیدھان سوچناب 2000 کس کے لیے تو بی جی پی جو ہے سف سے بڑی پارٹ ایک باپر سے بند تی نظر آ رہی ہے 45 سیٹیں بی جی پی کو جا سکتے ہیں تو کانگریس کو 38 سیٹیں اے آئی ڈی ایپ کے کے لیے 16 سیٹیں اس کے علاوہ اگر بات کے تو اسم گھر پریشت کے لیے یہاں پر 17 تو یہاں پر بوڑو لینڈ پرنٹ پارٹی کے لیے 9 سیٹ یہاں پر اسم کے اندر آ سکتی ہیں بی جی پی گھر وندن اور کانگریس پارٹی میں کافی ٹکر یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اسم بی دن سفر چناب کے بعد اب بات کر لیتے ہیں گجرات کے لیے تو گجرات کے لیے جو چناب ہیں 2022 میں ہونے والے ہیں لیکن آج چناب ہوتے ہیں تو گجرات میں کس کی ونیزاری سرکار بتا دیں کہ گجرات کے لیے 182 سیٹیں آتی ہیں اور وانوے سیٹوں پر پون بہومت کی سرکار آ جاتی ہے بتا دیں کہ اس سے پہلے 2017 میں جو چناب کیے گئے تھے اس میں باتیں جنتہ پارٹی 99 تو کانگریس نے یہاں پر 3700 سیٹوں پر جیت درج کی یعنی کانگریس اور بی جی پی میں یہاں پر کافی سمجھ سے ٹک کر رہی ہے تو پلرا یہاں پر کس کا بھاری نظر آ رہا ہے 1962 سے 1990 تک کا جو سفر تھا وہ کہیں کہیں کانگریس کی پکشمرہ لیکن 1990 سے جی ڈی پلس بی جی پی کی سرکار بنی اور اس کے بعد جو ہے گجرات کی چار بار کے مکمنتری جو ہے یہاں پر وی جی پی رہی اور یہاں پر نرن موڈی جی یہاں کے مکمنتری بنے اس کے بعد کہیں کہیں اب تک وی جی پی کی ہی سرکار ہے لیکن اب 2022 میں کس کی بن نظاری سرکار آکڑے آپ کو چوکا سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر آکڑے جو ہے اور کانگریس اور یہاں پر وی جی پی ٹکر میں رہی ہے اور 2022 کا چناف کافی مہتون ہونے والا ہے آکڑے کہتے ہیں جو سروی کرتا ہے جو پبلک اپنین ہے آکڑے یہاں پر کانگریس کے پکش میں 98 سیٹے یہاں پر پلس ہو سکتی ہیں مائنس بھی ہو سکتی ہیں وی جی پی کوئی کیا سی پلس مائنس سیٹے یہاں پر ہو سکتی ہیں یہاں نکل کر آرہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی جو چناف کیے گئے تھے جن میں کانگریس نے کافی زیادہ اچھا پرفارمنس دیا تھا اس سے پہلے بھی ہونے والے بیدھان سواہوں میں بھی کانگریس نے پلٹ بار کیا ہے تو اس کا انمان سیدھے طور پر کانگریس اس بار جو ہے گجرات میں کافی کچھ کرنے والی ہے اب بات کر لیتے یو پی کے لیے جو بھی 2022 میں چناف ہونے والے ہیں تو یو پی کا کیا کہتا ہے چناوی سروے اپنین پول کس کی بننے داری سرکار چار سو تین سیٹوں پر اگر بات کی تو دو سو دو سیٹوں پر پون بہومت کی سرکار آزاتی ہے تو اس وار کیا ہونے والا ہے کیا اکلش یادب یو کی ایک بڑا لقش اس وار لے کر چل رہے ہیں تین سو تریپن سیٹوں کا لقش ہے ان کا اور یوگی عادت ناد اس وار کیا کچھ کرنے والے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بات کریں مائمتی جی یا کانگریز یا پریانکا گاندھی جو لگاتار کئی سمیے سے یہاں پر یو پی کا دورہ کر رہے ہیں اور یو پی کی جنتہ کو اپنی طرف آکشت کرنے کا پیاس کر رہے ہیں لیکن کیا کہتا ہے سروے دیکھیں یوباؤ میں سستے لوگ پر یہ کون ہے یہ سروے کہتا ہے اٹالیس پرسنٹ جو ہے یو گیادتنات تو اکلی شیادب کو لوگ پشند کرتے ہیں لیکن اگر آج شناب ہوتے ہیں تو کس کی ونیجاری سرکار کتنی سیٹیں کس پارٹی کو آ سکتی ہیں یہ سروے کہتا ہے اگر آج شناب ہوتے ہیں تو اس ورکار کے آقریب بن سکتے ہیں ستپا جو ہے 150 سیٹ تو بھاجوہ 170 سیٹ یہاں پر 32-36 تو کانگریز وائی سیٹوں پر سمٹ سکتی ہے یعنی بھاجوہ سب سے بڑی پارٹی بنے گی لیکن یہاں پر کئی سیٹوں کا نقشان بھی دکھائی دے رہا ہے لیکن کیا لگتا ہے آپ کو ان پانچ راجیوں میں کس پارٹی کو کتنی سیٹیں آ سکتی ہیں اور کس پارٹی کے کس راجی میں بننے ذاری سرکار کیونکہ کچھ سمائے سے جو ماہول بنا ہوا ہے اور جس سرکار کے آقریبیدھان سواہوں میں نکلے ہیں اس سے آنے والے چناب میں کیا بی جی پی کو نقشان ہونے والا ہے یا پھر کانگریز کو فائدہ ہوگا اپنی رائے اب کمنٹ باکس میں جبو دیجئے کیونکہ آپ کی رائے کافی مہت پون ہے کیونکہ آپ کی رائے بھی دیکھی جاتی ہے اور آپ کی رائے کی آدھات پر بھی شروع تیار کیے جاتے ہیں کہ کس پارٹی کو کتنی سیٹیں جا سکتی ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو